محمد اعجاز الحق صاحب نے ایک سوال لکھا لکھتے ہیں جب تک تین طلاقیں نہ ہوں عورت نکاح سے باہر نہیں ہوتی اور طلاق نہیں پڑتی کیا یہ دروست ہے کہ ایک طلاق کے بعد بھی عدد گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون المالک الوہاب اللہمہ ہدایت الحق وصفاب عوام میں غلط مشہور ہے کہ تین طلاقیں دینا ضروری ہے بلکہ ایک طہر میں تین طلاقیں دینا تو بدعہ تو گناہ ہے اور اگر طلاق دینی بھی پڑ جائے تو افضل طریقہ یہ ہے کہ جس طہر میں وطی نہ کی ہو اس میں ایک ہی طلاق دی جائے اب عدد گزرنے کے بعد عورت آزاد ہے کسی اور سے نکاح جائز ہے ہاں خاملہ آئیسہ اور نابالگہ میں وطی کرنے کی شرط نہیں در مختار میں ہے کہ طلاقِ بدت یہ ہے کہ ایک یا دو مرتبہ ایک ہی طہر میں متفرق دو یا تین طلاقیں دے دینا جس طہر میں وطی نہ کی ہو اس میں ایک طلاقِ رجی دے کر عدد گزرنے تک چھوڑ دینا طلاقِ احسن ہے ہاں بڑی عمر والی یا نابالگہ اور حاملہ کو بعد عدد وطی بھی طلاق جائز ہے واللہ عالم عز و جل ورسولہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم